اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم تمام حمد و سنہ رب زلجلال کے لیے ہیں جس کی رحمت سے ناؤمیدی نہیں جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکھتا نہیں اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تُو سب کا مالک ہے اور سب کو تُو ہی پالنے والا ہے اے اللہ پاک بلا شبہ تُو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تُو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ست کے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ ماف کر دے ہم سب کو عابد اور سہر خیز بنا دے ہم پر رازے شوق آشکار کر دے ہمیں غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق ادا فرما دے اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمتِ الٰہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم ندامت کی آنسوں سے نا آشنا ہیں ہم ایک سچی توبہ کے طلبکار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ آتا فرما دیجئے اے پاک پروردکار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و ایال کو ہمارے اباؤ اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی آفیت ادا فرما ہم سب کو بے حساب رزق ادا فرما ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا اے دو جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا جب مشکلیں بھڑ جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بن جائے جب ہر طرف بے چینیاں بھڑ جائیں تو اے پاک پروردکار ہمارا سکون بن جانا جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرہ بھڑنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا اے عرض و سما کے مالک تو غفور ہے تو رحیم ہے ہم سب کی توبہ قبول کرنا ہمارے گناہ صغیرہ و قبیرہ کو دھو دے ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبان کو درستی اور نرمی عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاز بھجاتا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے بے شک تو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے پاک پروردکار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سر پراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو رہت و سکون ہو صحت اور تندرستی ہو ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں تجھ کو فوقیت دیں تیری عبادت کریں تیرا حکم مانیں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے وہ نور جو قبر کو روشن کر دے وہ نور جو پل سرات پر روشنی بن جائے اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے یا اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرہ ہے یا پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابدار اور متی ہم کو بنا لے تاکہ قیامت میں زلت اور رسوائی نہ ہو یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزق عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا اے پاک پروردکار ہم کو آمال سالحہ کی توفیق اتا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو نراض ہو یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھرتے اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز اتا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا اے بہت بڑی شان والے ہمیں بائزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل اتا فرمانا اور ہمیشہ اپنی حفظ و آمان میں رکھنا یا اللہ خاونت اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزاؤ سواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد اتا فرماتے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اپنے غائب کے خزانوں سے ایسے وسیلے ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملیں یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں مسیبت میں مشکل میں تنگی میں ہیں اپنی لا محدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی مشکل مسیبت اور تنگی کو دور فرما دے اے پاک پرورتکار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں تیرے بندوں کو آسانیہ دیں تیرے بندوں سے نرمی کریں تیرے بندوں سے محبت کریں ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں اے پاک پرورتکار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا آتا کر جتنی تیری شان ہے یا رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ ماف کر جتنا تو رحیم ہے یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے یا رزاق ہمارے اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق اتا فرما جتنا تو رزاق ہے اے پاک پرورتکار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو زلت اور رسوائی سے خالی ہو اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے اتا کر ہمیں لاچاری معذوری اور بے بسی سے بچا اے پاک پرورتکار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبتوں میں غم کو خوشیوں میں بدل دے اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت و تندرستی اتا فرما تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار اتا فرما تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد اتا فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری اتا فرما جو بے گھر ہیں ان کو آفیت والا گھر اتا فرما اے مہربان رب ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا خصوصاً اپنی اولاد کا کبھی موتاج نہ کرنا بے شک عزت و زلت تیرے ہی اختیار میں ہے اے عالی العالمین ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا ہر دکھ تکلیف جان لیوہ بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا وافر طیب رزق حلال اتا فرمانا ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما حاصدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما اے رب زلجلال ہماری نیند کو راحت ہمارے جاگنے کو برکت ہماری دعاؤں کو قبولیت اتا فرما ہمیں سکونے کل کی دولت اور حادثات سے امان اتا فرما ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے ہماری پریشانیوں مشکلوں مسیبتوں غم و دکھوں کو امن سکون راحت خوشی اور خوشحالی میں بدل دے اے پاک پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں پر تو تو سب جانتا ہے نا یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما انہیں وہ سب کچھ ہتا کر جس کی انہیں ضرورت ہے اور ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں آتا فرما یا اللہ ہماری یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں اے پاک پروردگار پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلم و مالک ہیں یا جن جن ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے سب پر رحم فرما پوری امت مسلمہ پریشان ہے سب کی دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے اے تمام خزانوں کے مالک سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھتے ہماری قسمت میں بھی ہجرِ اسود کا بوسہ لکھتے اے اللہ تُو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا یا اللہ جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بلکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تُو ہمیں ماف کر چکا ہو اے پاک پروردکار جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نامِ عمال دائیں ہاتھ میں دینا اے ہمارے کل مختار رب ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سے دنیاوی تکلیف پر کراہ اٹھتے ہیں ربِ رحیم ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں ماف کر دینا ہم سب کو بے حساب کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا اے پاک پروردکار تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور اباؤ اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما انہیں قبر کے آزاب سے بچا اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق اتا کرتا ہے اے پاک پروردکار ہم تجھ سے اپنے لیے اپنے سب بھائیوں بہنوں والدین دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اتا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں اے عرض و آسمان کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاوں کو حاجتوں کو پورا کر دے ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے ہمیں ایسی ہدایت اتا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو ہمیں ایسی کامیابی اتا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو ہمیں ایسی خوشیاں اتا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو ایسی رحمت اتا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور بائی سے عزت ہو ایسا رزق اتا فرما جو حلال اور بابرکت ہو اور ایسی موت اتا فرما جو بائی سے مغفرت ہو آمین یا رب العالمین